اسلام علیکم پیارے دوستو کیسی ہیں آپ لوگ آج ہم آپ سے اس فلم کا ذکر کریں گے جو کہ آپ کو بہت پسند ہے بھلا کونسی فلم ہو سکتی ہے یہ آپ بوجھے تو جانے چلے میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں فلم عشق نچاوے گلی گلی اس کا وہ گانہ آپ میں دیکھا ہے جب ہیرو گاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آتی ہوں دروازے توڑ کے تو بھاگتی ہوں تو پھر کہتی ہوں تیرا عشق نچاوے گلی گلی تو یہ بتانا چاہی تھی کہ جب یہ گانہ سننے میں تو اس سے ہم اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا نا سید گانہ تھا اور جب اس کی جو خوبصورت ایک بات میں آپ کو سنانے لگی ہوں ہمارے اکبر سمرار ڈانس ڈیریکٹر تھے اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا بیٹا پپو ہمارے سیٹ پہ آیا یہ گانہ کروانے کے لیے تو جب یہ گانہ شروع آ تو پپو کو بھی ابھی بچہ تھا اس کو اتنا پتہ نہیں تھا تو اس نے مجھے وہ جب بول آیا روز تو حشر تو لے کے روز تک میں تیری میں تیری تو پپو جی نے مجھے اس میں بقاعدہ ڈانس کا ایکشن کروانا شروع کر دیا میں نے کہا پپو ایدھ رہو کہتا ہے جی میں نے کہا یہ رونے دونے میں لگا نا سیٹ گھنا نا اس میں ڈانس نہیں کروانا استاد جی استاد جی استاد جی وہ مجھے اتنے محبت سے کہنے لگا کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا تو وہ اس کی بھی معصومیت تھی اور خوبصورتی سے وہ گانہ ہوا آج بھی پپو سمرار جہاں بھی مجھے بلتا ہے مجھے کہا استاد جی آپ میری استاد ہے آپ نے مجھے سکھایا اللہ ان کو زندگی دے صحیح دے تندرستی دے بڑے عدب بچے ہیں خانوں بھی بہت اچھا تھا اور میں نے ان کی ساری فیملی کے ساتھ کام کیا ماسٹر صدیق صاحب ماسٹر اکبر صاحب ماسٹر لیاکر صاحب جتنے بھی استاد تھے تو ان بچوں کے ساتھ بھی کام کیا لیکن اب تو آپ کو بتا ہے کام ہے نہیں تو ویسے بھی اب عمر بھی وہ نہیں ہے کہ ویسے گانے کیے جائیں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں کچھ یاد دیں مجھے یاد آ رہی ہے اب آپ کی محبت دیکھ دے کے تو میں آپ کو یہ سارے واقعات سناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا خیال ہے جب میں آپ کو کوئی بھی واقعات سناتی ہوں تو آپ اس فلم کو ایک دفعہ ضرور وہ شورٹ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں اچھا وہ جو گانا تھا وہ سیڈ سانگ گانا تھا اس لیے اس میں ڈریس بھی بہت سادہ سمپل بریک کلر کا پہنا گیا اور وہ ڈریس جو بنایا تھا وہ ماسٹر تو فیل صاحب اسلام ڈار صاحب کے پکے وہ ان کے ڈیزائنر تھے اور وہ سارے ڈریس ان کے ڈیزائننگ کر کے ڈیزائن کرنے کے مطابق وہ ڈریس بناتے تھے تو وہ اس کی جو شورٹنگ ہوئی اس گانے کی وہ تو شواب سٹوڈیو میں ہوتی رہی لیکن یہ جو گانا پکچر آئیس کیا گیا جب لڑکے پر گانا ہوتا ہے تو وہ شواب سٹوڈیو کے بیک سیٹ پہ دریا ہے وہاں پہ یہ گانے کی شورٹ ہوا اور اسی شواب سٹوڈیو میں ایک دروازے کے ساتھ آپ دیکھنے میں کتنا گھول رہی ہوں کھول رہی ہوں تو ایک وقت آتا ہے میں دروازہ توڑ کے بھاگتے ہوں تو وہ پھر میرا گانا آپ آگے سے دیکھتے ہیں کہ روز حشر تک میں تیری میں تیری تو وہ گانا جو تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنا ہٹ گانا ہوگا تو بڑے ہٹ گانا ہوگا تو وہ گانا مسعود رہنا سب کے آواز میں تھا اور میڈم نور جہاں کی سریلی آواز کیا بات ہے اور جب وہ انہوں نے مل کے وہ گانے کو ریکارڈ کیا اور جب اسلم ڈار صاحب نے اس کو پکچرائز کیا جب ہم دو نئے فنکار سمجھے نا کہ اتنی بڑی فلم میں ایک نئے آرٹسٹ کو اتنا بڑا چانس مل جائے تو پھر یہ سارا مل جل کے ساری ایک ٹیم کا پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سالن بناتے ہیں اس میں گوش ڈالتے ہیں مرچیں ڈالتے ہیں درک ڈالتے ہیں پیاز ڈالتے ہیں سارے مسالے ڈال کے پھر گھی ڈال کے اس کو بھونتے ہیں تو پھر جا کے وہ اچھا مٹن بنتا ہے اسی طرح فلم کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کی ٹیم ورک ساتھ برابر کام کریں ہر بندہ آپ کے ساتھ سانسیرو بتائے آپ کی غلطی آپ کو بتائے آپ کی اچھائی آپ کو بتائے تو وہ پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک خوبصورت مووی بنتی ہے اور پھر پہلے دوستو یہ بھی ہوتا تھا کہ جب پہلے فلم بنتی تھی تو فلم ڈائریکٹر پرڈوسر سٹوڈیو میں دو تین شو کرتے تھے ایک فیملی شو کرتے تھے جتنے ایکٹر ہوتے تھے ان کی فیملیاں جا کے وہ شو دیکھتی تھیں پھر اس کے بعد مووی بنتی تھی جیسے کہ عشق نجاوے گلی گلی یہ زندگی کی یادگار مووی ہے لوگ مجھے آج تک دردانہ رحمان کے نام سے نہیں رجو کے نام سے جانتے ہیں آپ کی فیورٹ آپ کی پسنددہ فلم عشق نجاوے گلی گلی اور آپ کی رجو آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ آپ ناقیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی رجو پھر اسی حج میں